پابر پلے کی چوتھی گند باجی سامنے ہے ویرات کوئلی چودہ بالوں پہ ایک تیس رنڈ بنا کر کر رہے ہیں بلے باجی اور یہ بڑا پراہار ویرات کوئلی کا دیکھئے ہلے نہیں ہیں اور دو دو فیلڈر بال کے نیچے ضرور ہے اور یہاں پہ دیکھئے فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر جس طریقے کی بھلے باجی کر رہے ہیں ویرات کوئلی پراہار ویرات کوئلی کے کیا کہنے ہے جس طریقے کا یہ بلے باج ہے اپنے آپ میں ایک عدود پاری کھلتا ہے اور یہ لیجئے بلکل دیکھتے ہی دیکھتے کمال کے شوٹ اور بھارتی ٹیم لگا تار بڑے سکور کی طرح بڑھتی ہو اس مقابلے میں اور پچھتر رنڈ بنا لیے ہیں اور یہ ابھی بھی پاور پلے چل رہا ہے دو بول ابھی بھی باقی ہیں سوبر کی اور دیکھنا ابھی بھی دلچسپ رہے گا عدل راسد کس طریقے سے گن باجی کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ رنڈا ہے بلکل بھی صحیح نہیں اوہ اس بار چوک گئے اس بار ریبر سویپ کھیرنے کا کیا تھا پریاس شاروں کھانے چھت کیا عدل راسد نے کہیں نہ کہیں یہ کمبیک ہے یہ بہتر کمبیک ہے اور یہی کمبیک ہم دیکھنا چاہتے ہیں انگلینڈ کی گن باجوں سے اوہ یہ ویرات کوئلی کی کلاس ہے دیکھیں انتیم بول پہ کوئی بھی جوکم لیا نہیں ہے اور بھارتی ٹیم نے پاور پلے میں بنا دیئے ہیں چھتر رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ دیکھنا اب دلچسپ رہے گا یہاں سے بھارتی ٹیم اور کتنے رن جوڑے گی اپنے کھاتے پہ اور یہ لیجے سیم کرن انگلینڈ ٹیم کے بیسٹ آل راؤنڈر میں سے ایک سمار ہے نام میں سیم کرن گن باجی کرتے ہیں لیٹ آم میڈیم اور آج ان کی گن باجی دیکھنا ہاتھ دلچسپ رہے گا کیونکہ آئی پیل میں ہم نے ان کو بہت زیادہ دیکھا ہے لیکن جب اب باری ہے اپنی ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کے لیے کس طریقے سے کھیلیں گے یہاں ایک بار پھر سے ساتھ پہ آور کی پہلی بال کھلیں گے ورات کو لی یہ کمال کا شوٹ ہے پیلڈر موجود ہے وہاں پہ ایک ہی رن ملے گا لیکن ورات جس طریقے سے بال کو پلیس کر رہے ہیں حابلے تاریف اچھی بھلے باجی سوج بوجھ بری بھلے باجی اور دیکھئے بہت قریب ہیں اپنے پچاس رنوں سے ایک بار پھر ہم اس شوٹ کو دیکھیں گے جس طریقے سے دیکھئے بلکل کریچ کی گہرائی پہ گئے اور بیک پھوٹ پہ جھا کے اس شوٹ کو کھیلا حالاکہ یہاں پہ ایک رن ملے گا لیکن یہ کچھ اچھے شوٹ کسی بھی بلے باج کا کونفیڈنس بوشٹ کراتے ہیں اور ورات کو لی تھوڑے سے کچھ دنوں سے بلے باجی کر نہیں پا رہے اچھی یہ شوٹ اچھا ہے یہ شوٹ کمال کا ہے جیزبال کا حالاکہ ایک ہی رن ملے گا لیکن ہیلڈروں کے ساتھ بہت ہی اچھی تال مل کے ساتھ بلے باجی کر رہے ہیں اس اس بی جیزبال اور یہ بھارتیہ ٹیم کے ورلڈ کپ کے ٹاپ کنٹینڈر میں سے ایک ہیں اور ہم جرور چاہیں گے آج جیزبال بڑی پاری کھیلے کیونکہ دونوں ہی بلے باج پچاس رن کے کافی قریب ہیں اور یہ لیجے ورات کوئلی کے پلے سے سیم کرن کی گینباجی میں بلکل سیدھا شوٹ تیر کے شمان سیدھا اور والچائی کی درسک دیرگاہ میں یہ لیجے پہلا چھکا سیم کرن کے اوبر میں آتا ہوا بھارتیہ بلے باجوں کا جی ہاں سیرو کی طرح میدان جنگ میں آج بھارتیہ بلے باج دہاڑ رہے ہیں اور آج تو میں یہ برات کوئلی کے لیے سائری کہوں گا اکثر میں ہر کھلاڑی کے لیے بولتا ہوں کہ خدا کی ایسی کاری گری یہ پھر سے نہیں دیکھی وہ کٹ وہ پھلک اور وہ بازی گری یہ پھر سے نہیں دیکھی ایک سے ایک جابا جائے اس کرکیٹ کی رڈ بھومی میں لیکن ورات کوئلی جیسی بھلے باجی میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ ساتھ پہ اوبر کی چوتھی بول کریں گے اور ایک بار پھر سے پوزیسن پہ آئے پول کیا کیا روک پائیں گے اور ایک ہی رن ملے گا ورات کوئلی کو اور ورات کوئلی لکا تار تیجی سے اپنے پچاس رن کے اور بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے سیم کرن بلکل تیار گیند باجی کے لیے اور اگر بات کی جائے سٹرونگ ہے اسکل کی تو سٹرونگ گیند باجی اچھی کرتے ہیں اور شب یورکر گیند کیلئے چاہتے ہیں تو فل ٹوس کر بیٹھتے ہیں اور یہی تو بیکن ایسا ہے سیم کرن کی لیکن اور ہم دیکھیں گے یہ اچھا شورتہ یہ لیکن ایک ہی رن ملے گا یہاں پہ اگر بات کی جائے بھارتی ٹیم کی تو سمجھ داری باری بلے باجی دیکھنے کو مر رہی ہے بکیٹ ہاتھ میں رکھ کے بلے باجی ہر بول پہ بڑے شورٹ کیلئے جا نہیں رہے اور برات کولی دیکھئے بلکل پچاس رن کے کافی قریب ہیں بیس بالوں پہ چھالیس رن بنا کر کھیر رہے ہیں برات کولی تیار ہیں اور یہ بڑا پرہار اس بار ہلے نہیں ہیں اور جب برات کولی ہلے نہ آ تو سمجھ جائیے کہ شورٹ بہت بڑا ہے اور یہ لیجئے چھکا اور اسی کے ساتھ برات کولی پورے کریں گے اپنے پچاس رن بابن رن کی کمال کی پاری اور اس بابن رن کی پاری کے بدولت بھارتی ہے ٹیم بہت ہی اچھا پردسن کرتی ہوئے اور دیکھئے کس طریقے سے بلے باجی کری ہے برات کولی نے چاروں دساؤں میں رن بنائے ہیں تو یہ اچھی بلے باجی ہے برات کولی کی اور اب دیکھئے وینش ٹوکس آئے ہیں گین باجی کے لیے پہلا اوبر کیا تھا وینش ٹوکس نے ماں کرے گا ابھی یہ پہلا اوبر ہے کرس بوکس نے کیا تھا پہلا اوبر تو یہ وینش ٹوکس پہلا اوبر کریں گے اپنا یہ لیجے یہ بڑا شوٹ ہے لیکن گیپ پہ نہیں گئی اور ایک ہی رن ملے گا یہ اس اس بی جیزبال کو یہاں یہ مقابلہ اچھا چل رہا ہے اور بہت ہی اچھے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے گی اس اس بی جیزبال کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی اس اس بی جیزبال انتالیس پہ پہنچ گئے ہیں ورات کولی ورات پاری کے لیے اکجرسر ہے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا سو رنگ بنا سکتے ہیں اور یہ لیجے اگر اس طریقے سے بلے بازی کرتے رہے ورات کولی تو نفشتی یہ شو رنگ کی پاری کھیل سکتے ہیں اس مقابلے میں یہ بہتری شوٹ تھا یہ لاجباب شوٹ تھا یہ کمال کا شوٹ تھا ورات کولی کے بلے سے اور ایسے ہی شوٹ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ورات کولی کے بلے سے جیہاں اچھی بلے بازی آٹھ ور اوبر تیسری بال کریں گے سامنے ورات کولی ہے انٹھابن کی پاری کھیل کر لگاتار کر رہے ہیں بلے بازی یہ اچھی بال تھی اگنس ڈا شپن اگنس ڈا ٹرن کھیلا اس شوٹ کو ایک رن ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ بھارتی اٹیم اپنے سو رن پورے کرے گے اس مقابلے میں اچھی بلے بازی بھارتی اٹیم کی آٹھ با اوبر لگاتار چلتا ہوا تین بال ہوئی ہیں ابھی تک آٹھ رن آ چکے ہیں تو اس سوبر پہ بھی ان لگ بگ اچھے رن بنا لیا ہے بھارتی اٹیم نے اور اب تیار ایس ایس بھی جیس وال کھیلیں گے اس سوبر کی چوتھی وال پیٹ پر بولتی کلانیوں کے سہاری کھیلا ہی نہ کئی جیس وال تھوڑا سا سلو ہو گئے ہیں اب بلے بازی میں کوئی بھی جوکم کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہیں گے اس مقابلے میں اور یہ مقابلہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے بھارتی درستی کورڈ سے اور ایک سو ایک رن بنا لیے ہیں وکی ٹیکی گبایا ہے موقع رہے گا بڑا پاری کے نگی اور یہ ورات کولی یہاں سے پویلین جاتے نظر آئیں گے آخر کار بڑا چھٹکا بھارتی ٹیم کو لگا ہے ورات کولی اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن میڈاو پہ کیچ بیٹے بین اسٹوکس کو لانا آئیے بہت ہی اچھا ہوا ہے انگلینڈ کے لیے اور دوسرا جھٹکا بھارتی ٹیم کو لگے گا اور وہ بھی ورات کولی جیسے بلے بازی کا اور 59 رن کی کمال کی پاری کھیلی ہے ورات کولی نے اور اب دیکھئے بلے بازی کے لیے آتے ہوئے سیبام دوبے اور ہم سب نے دیکھا ہے سیبام دوبے کی بلے بازی میں آپ سبی سے ایک بار پھر سے انروت کروں گا کرپیا کر کے ایک بار ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے کے مقابلے آپ تک ہم ہمیں سا پہنچاتے رہیں یہاں سامنے موجود ہے سیبام دوبے پہلی بل کھیلیں گے آٹھوے اوور کی انتم بل کو یہاں سامنے ہے سیبام دوبے موقع بھی ہے دستور بھی ہے یہ پہلی بل پہ ڈیفینسی شارٹ کہیں نہ کہیں سمجھداری بھری بلے باجی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے لگا تار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہوئے نوبہ اوور ایک بار پھر سے اپنے سپیل کا دوسرا اوور کریں گے سیم کرن لیکٹ آم میڈیم بولا نوبے اوور کی پہلی بول کے لیے تیار ہے سیم کرن اور آج موقع ہے سیم کرن کے پاس کی بھارتیہ ٹیم کو بیک فوٹ پہ ڈھکیلا چاہے لیکن یہ لیجئے اس اس بی جازبال کا بلہ اور جڑا ہے میڈ وکیٹ کی اوپر سے کمال کا شوٹ چھے رن کے لیے یہ اس اس بی جازبال نام تو آپ نے سنائی ہوگا یہ کمال کی بلے باجی آپ بس بس نہیں ہے پاری یہ اس اس بی جازبال کے دورہ اور لگا تار مجبوطی سے اپنے پچاس رن کے طرح بڑھ رہے ہیں یہ چھکا بہت بڑا تھا یہ چھکا بہت کمال کا تھا پہلی ہی بول پہ چھکا جڑ کے دباؤ بنایا جا رہا ہے انگلینڈ کے بولرز کے اوپر نوبہ اوبر چل رہا ہے پہلی بول پہ چھکا لگا کے سیم کرن کو پوری طریقے سے دباؤ میں ڈھکیلا ہے ہرتیے بلے باجو نے دوسری بول کھیلیں گے اس اس بی جازبال ماتر چار رن دور ہیں اپنے اوہ یہ دیکھئے یہ موقع کیا یہ موقع ہے جی نہیں بال بال بچے بال بال بچے ایک بار پھر سے دیکھنا چاہیں گے رپلے میں کی کیا ہوا تھا اوہ یہ بال باڈی پہ جا کے ٹکرائی تھی یہی کارن رہا کی نوٹ آؤٹ تھے نہیں تو یہاں پہ پویلین جانا پڑتا جیازبال کو تیسری بال کریں گے سیم کرن سامنے جیازبال بلکل قریب ہے اپنے پچاس رنوں سے دیکھنا دلچسپ رہے گا کب کر پائیں گے اوہ یہ بڑا پرہار یہ کڑا پرہار ڈی پیسٹرہ کبر کے اوپر سے فیڈر موجود تھے لیکن ان کے سر کے اوپر سے یہ چھکا لگا کے پورے کھریں گے اپنے پچاس رن کمال کی پاری لا جباب پاری اور یہ سیسری جیازبال آج کمال کر رہے ہیں بہترین ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اور پوجیٹیب انٹینٹ کے ساتھ اور اچھا اپروچ ہے ان کا تو برز دہ رن اور یہ بیٹنگ ریالی بیل اور اب سیم کرن سیم کرن سیم کرن بیل بال فورت بال آف دا نائن تھو سامنے ہیں یہ سیسری جیازبال کھیلیں گے اگلی بال اوہ اس بار بھی بڑے شوٹ کے لیے گئے تھے لیکن بال بالے پہ نہیں آئی چوک گئے ہیں پوری طریقے سے چوک گئے ہیں یہ سیسری جیازبال بال بال بچے اور یہ نوبے ہوور کی پانچ بھی بال ہے اور یہ لیجے فل ٹوز گن باجی کریں گے میں نے کہا ہے ان کا بیکنیس ہے کہ اگر یہ یورکر کے لیے جاتے ہیں فل ٹوز دے بیٹھتے ہیں اور یہ لیجے فل ٹوز دیں گے تو نتیجہ اسی پرکار سے ہوگا بہت بڑا شوٹ کے لیے جیازبال نے کمال کی بالے باجی اس مقابلے میں لگاتار کر رہے ہیں جیہاں قابلیت ہے اس بالے باج میں بڑی پاری کھیننی کی اور ہم نے ان کو ستک لگاتے بھی دیکھا ہے بہت ساری فپٹیس لگاتے دیکھا ہے اور آج پھر ہم نے ان کو پچاس رنکی پاری کھلتے دیکھا ہے کیا اس کو سو پہ تقدیل کر پائیں گے یہ اچھی بال تھی اندر آتے ہوئی بال کوئی موقع نہیں تھا اور دوستو میں آپ سبی سے انروت کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اسی طریقے کے مقابلے دیکھنے کے لیے اور ایجی ٹو فن گیمنگ کو اپنی فیملی ہی سمجھے ایس ایس بھی جزبال دیکھئے چاروں گراؤنڈ پہ رن بنائیں چاروں ہی دساؤں پہ رن اپنا رنگ سب کچھ بکھیرا ہے ایسے ہی یہ انٹر نیشنل میں نہیں پہنچے ہیں چھگا بنانی پڑتی ہے اور چھگا بنائی ہے اور یہ دیکھئے اوہ یہ اچھی بال اور ویکیٹ ہو سکتا ہے اور یہ لیجئے ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے بھارتی ایٹیم کو سب ام دوے یہاں سے اپنیلین چاہتے نجار آئیں گے یہ بہت بڑا جھٹکا بھارتی ایٹیم کو لگا ہے اس وقت اور بھارتی ایٹیم نے تو امید بھی نہیں کری ہوگی کہ اس طریقے سے سب ام دوے اس مقابلے میں چل نہیں پائیں گے جی ہاں دوستو ایک بار سبی سے گجارس کروں گا انروت کروں گا ایک بار لائک تو جرور کریں بھارتی ایٹیم بیسے ہی بہت جادہ مصیب تو امید نجار آ رہی ہے اور چینل کو سسکرائب کر کے ہنسلا ہمارے لگاتار بڑھائیں اور یہ لیجئے بھارتی ایٹیم کی آن بان سان رنکو سنگ گرانڈ پہ آ چکے ہیں اور رنکو سنگ کا ڈنکا پورے بلڈ میں گونج رہا ہے جس طریقے سے یہ بلے باج ٹیم کیلئے ایک فنسر کا رول نبارہ آئے اور بینش ٹوکس اپنی دوسری بال کریں گے دو وکیٹ لے چکے ہیں ورات کو لیکا بھی وکیٹ لیا تھا سی بام دوے کا بھی وکیٹ لیا ہے یہ دیکھیں اچھی بال رن کے لیے واغے لیکن منع کیا یہ اچھی گیند باجی ہے لگاتار انگلینڈ کے گیند باج بینش ٹوکس کی کمال کے آل راؤنڈر ہیں پہلے باجی کرنا بھی جانتے ہیں گیند باجی کرنا بھی جانتے ہیں اچھی فیلڈنگ کرنا بھی جانتے ہیں تو تینوں ڈپارٹمنٹ پہ اپنا پرچم لہرائیہ ہے بینش ٹوکس نے اور میں سبی بھائیوں سے گجارس کروں گا ایک بار لائک کا بٹن آپ جرور دوال چینل کو سسکرائب جرور کرے تاکہ یہ مقابلہ چھبی میں کھیلوں آپ تک ہمیسہ پہنچے جہاں دس وے اوبر کی تیسری بال کریں سامنے رنگ سنگ پہلی بال پہ چیرو رن بنا کر کھیر رہے ہیں پٹنائیاں ہو رہی ہیں رنگ کو لیکن پٹنائیاں سے سام نہ کرنا جانتے ہیں اور یہ لیجے رنگ کی تابر تو شروعات یہ دوسری وال کھیلی تی رنگ نے اور چھڑ دیا ہے چھکا رنگ تیرا کیا کہنا جلبہ برقرار ہے رنگ سنگ کا ہترین بلے باجی کمال کی بلے باجی دس وے اوبر کی چوتھی وال کریں گے سامنے رنگ سنگ دو والوں پہ چھے رن چلک فوم میں نظر آ رہا ہے اور یہ لیجے ایک اور چھکا جو بڑے بڑے سور مانا کر پائے وہ رنگ سنگ کر رہے ہیں تین ہی تو بال کھیلی ہیں اور دو چھکے جڑ کر دکھا دیا ہے کہ آج رنگ سنگ کا بلہ رکے گا نہیں سیر کی طرح میدان گاڑ دیتا ہے نام رنگ سنگ یہ اچھی بول یہ اور کا لیند پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے ہیں یہاں یہاں پہ مہین علی تالیوں کے ساتھ ابھی نندن کرتے ہوئے اپنے گین باچ شپینش ٹوکس کا کیا کمال طریقے سے بلے باجی کرتے ہیں رنگ سنگ جرور کر لیں یہ کریکشن بال بال بچے رنگ کو سنگ اگر تھوڑی اور اٹھ جاتی بال تو سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں جاتی اور ایک اور اوبر کی سماپتی بچے ہوئے نو اوبروں میں دیکھنا ہوگا بھارتی ٹیم اور کتنے رن بنائے گی ڈیویڈ بلی ایک سپیل کا پہلا اوبر کریں گے اور ماپ کرے گا بھی دس اوبر بچے ہیں بھارتی ٹیم نے دس اوبر میں ایک سو اکتیس رن بنائے تین وکیٹ کے نقصان پھر اور میں آپ سبی سے ایک بار پھر انرود کروں گا ہمارے مقابلے دیکھنے کے لئے ہمارا ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ آپ کو ایک بہتر سے بہتر مقابلہ ہم دکھا سکیں جی ہاں اپنے سپیل کا پہلا اوبر کریں گے اور انگلین ٹیم کا گیار با آتے ہی اور کر گین سے کری ہے لیکن بنا کیا یہ اچھا ننہ ہے یہاں پہ آؤٹ ہونے کا چانس رہتا لیکن صحیح سمائے پہ منع کیا یہ اچھا ننہ ہے اور اب دیکھنا ہوگا بھارتی ٹیم کس طریقے سے یہاں پہ اپنا آپ پر درسن دکھاتی ہے سامنے ہے یا سس بھی جیز بال انتیس بالوں پہ انٹھا بن رن پر کر رہے ہیں بلے باجی کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اس میں کوئی سک نہیں ہے ان کی بلے باجی الگ لیبل کی ہے اور یہ بلے باج بہت بڑا ہے اور اپنے آپ میں اس نے دکھایا ہے کیوں اسے کرکیٹ کا یہ چھوک گئے ہیں یہ اس بھی جیز بال ایک بار پھر سے انت باجی لگاتار اچھی کر رہی ہے انگلینڈ کلہ اور شورٹ کو دیکھ مجھے وراث سنگھ کی یاد آگئی ہے یہ کمال کا شورٹ وہتر شورٹ کمال کی بلے باجی دوستو ایک بار پھر میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لئے بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے رپیا کر کے سسکرائب جرور کرتے چاہیں یہ سس بی جیز بہت قریب ہے اپنے سو رن سے حالان کی ابھی بہت رن چاہیے لیکن پیاس جرور کریں گے شورٹ بنائیں اچھی بول شورٹ اچھا لیکن رن نہیں ملیں گے اگر آپ کو ہو رہی ہیں اس کے لئے چھما چاہیں گے اور یہ لیجے رنکو سنگھ آج تو رنکو نے بہت پروابط کیا ہے اور یہ لیجے کھڑے کھڑے کٹ شورٹ نہیں یہ تماشا ہے یہ بہترین بلے باجی کی جھلک ہے اور اپنا نام بنایا ہے بھارتی ٹیم میں گا اور یہ انتم بول اگر بے اوبر کی یہ بھی پٹکی ہوئی بول یہ جمپ کر کے ڈیفینسیف شورٹ کے لئے گئے اور جیسوال آج چوکم نہیں لے رہے ہیں سمل کر بلے باجی کر رہے ہیں اور یہی تو خاص بناتی ہے اس بلے باج کو بار بے اوبر کی پہلی بول کرے بینسٹوک سامنے رنکو سنگ اور بال بال بچے ہیں رنکو سنگ یہاں پہ ایسا لگ رہا تاکہ پویلین جاتے نجر آئیں گے لیکن قسمت اور بھاگ کو آج سانت لے کر آئے ہیں نا میں رنکو سنگ لیکن آپ ایک بار پھر سے دیکھیں اس کمال کی ڈیلیبری کو بال چھے بالوں پہ بارہ رن بنا کر کھیر رہے ہیں اور وینش ٹوچ دیکھیں اچھی گیندباج ہی لگا تار جاری ہے اس گیندباج کی لگا تار دو بروں میں پہلی بال پہ بگٹ چٹکا تھا لیکن اس بال پہ نہیں چٹکا پائے آہ یہ لیجی رنکو سنگ ہیٹ کا جبا پتھر سے دیا ہے رنکو نے یہ دیکھئے یہ شوٹ اپنے آپ میں درس آتا ہے کہ اس بلے باج کے پاس کتنی قابلیت ہے ہر دسہ میں چوٹ لگانا چانتا ہے بہت بڑا کھلاڑی یہ لیجی بڑا شوٹ چھہرن بٹور رنکو سنگ نام تو آپ نے سنائی ہوگا اس بلے باج کا چھکے لگائے تھے اس بلے باج نے آئی پی ایل میں اور جب سے اس بلے باج نے اپنا چلبا بکھی رہا ہے تب سے یہ بلے باج رکا نہیں ہے یہ اچھی بال بین شٹوکس کے پاس کلا ہے جب کا کمبیک کیا ہے بین شٹوکس نے دوستو رنکو سنگھ کے لئے ایک لائک سسکرائب بنتا ہے اگر آپ رنکو سنگھ کے فین ہیں تو سبی لوگ ایک بار سسکرائب کا بٹن جرور دبا دیں جہاں آپ سبی سے میں گجارز کروں گا آج سسکرائب جرور کریں چھ بار بار اوبر رنگ چوتھی وال وین شٹوکس سامنے رنکو سنگھ بھارتی بڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے ایک سو سیتالیس پہ 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 گئی ہے اور یہ لیجے یہاں پہ جوکھم بھرا شوٹ تھا لیکن اگر آپ جوکھم اٹھاتے ہیں تو ریوارڈ بھی آپ کو بڑا ملتا ہے اور اس جوکھم میں چھکا پر بیس پر پہنچ گئے ہیں جی ہاں دوستو ایک بار سسکرائب کر دیجی جنہوں نے ابھی تک کیا نہیں ہے یہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ سسکرائب کریں اسی پرکار کے مقابلے دیکھنے کے لیے رنکو سنگھ دس بھی بال کھیلیں گے اور پانچ بھی وال کریں گے بین سٹوک اپنے آور کی ابھی تک بہت ہی اچھی گند باجی کری ہے اس بار کٹ شوٹ کھلا لیکن فیلڈر موجود ہے اور اس بار رنکو کو ایک ہی رن کے ساتھ سنتوشت کرنا پڑے گا یہ بار آور لگا تار چڑھ رہا ہے میں آپ سبی سے گجار کروں گا ایک بار سسکرائب جرور کر دیں اور رنکو سنگھ تیار ہیں 68 پہ 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 گئے ہیں اور یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا یس ایس بی جیس وال اپنے سو رن بنا پائیں گے کیونکہ کافی قریب ہیں اپنے ستک سے حالان کی ہوں کی سس بی جیس وال اور سنگل میں آپ کسے ورلڈ کب میں بھارتی ٹیم کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ بہت جیادہ ہیڈک ہوگی بھارتی ٹیم ہوگی کیونکہ دونوں ہی بھالے باج بہت اچھے فارم میں اچھی بھالے باج کرتے بہت زیادہ دیں گے یہاں دوستو ایک بار چینل کو سسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک کیا نہیں ہے اس سے رومان چک مقابلہ میں نے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ہر تیم لگا تار گجب کا پردرسن اس مقابلے میں قابل تعریف تیر با اوبر چل رہا ہے ڈیبیڈ بلی اچھی گیند باجی کر رہے ہیں اپنے اسپیل کا دوسرا اوبر کر رہے ہیں پہلی بال پہ وکیٹ ملتے ملتے بچا ہے یہ بھی وکیٹ ہو سکتا ہے اور یہ لیجیے اس بار کوئی گلتی نہیں کریں گے میڈان پہ کھڑے فیلڈر نے یہ پکڑا ہے بہترین کیچ اور ایک اور سپلتا اور یہ سپلتا بھی رنکو سنگ ملی ہے یہ بہت بڑا جھٹکا بھارتی ٹیم کو لگ گیا ہے رنکو سنگ یہاں سے پبیلیا جاتے نظر آئیں گے ہمیں اچھی بلے باجی کر رہے تھے انٹرٹین کر رہے تھے لیکن ان کی یہ انٹرٹین نگ پاری یہ ہی پہ ہوگی سما اور اب بھارتی ٹیم لگاتار وکیٹس گوا رہی ہے اور یہ سنجو سیمسن آرہے بلے باجی کے لیے اور آج موقع ملا ہے سنجو کو اور سنجو بابا کی بیٹنگ ہم جرور چاہیں گے اچھی بلے باجی کر ہے کیونکہ اس بلے باج قابلیت بہت کرے گا سنجو سیمسن کی بلے باجی کی اوپر جی آتے سنجو سیمسن اور یہ لیجے آتے ہی بڑا پرہار سنجو سیمسن میں نے تو امید نہیں کری تھی کہ سنجو سیمسن اس طریقے سے آتے ہی بڑا شوٹ کھیلیں گے تو یہ بہترین بلے باجی ہے یہ سکر دیا ہے کیا انجام تک پہنچا پائیں گے اس پاری کو یہ دیکھنا رہے گا تیر وے اوبر کی چوتھی بال کریں سامنے سنجو سیمسن اور آپ سبی سے میں انورود کروں گا ایک بار پھر سے لائک اور سسکرائب جرور کرتے جائیں اوہ کیا یہ وکیٹ ہے بال بچے آئی نہیں یہ ایک بار پھر سے دیکھنا پڑے گا یہ بہت قریبی معاملہ تھا سنجو سینسن بال بال بچے یہاں پہ اور یہ کیا یہ بہری کنارہ ہے اوہ ایسا لگ رہا ہے کہ بال بلے پہ لگی نہیں تھی اگر لگتی تو یہاں سے پابیلیاں جاتے نجر آئیں گے اور سنجو سینسن کو دیکھئے پہلی بال پہ آتے ہی چھکا لگایا آت دوسری بال پہ بال بچے ہیں تھوڑا سا سمل کر کھینہ ہوگا سنجو سینسن کو کرکیٹ آنے چتاؤ کا گیم ہے کب کیا ہو ہو جائے اور یہ دیکھئے کتنی زیادہ آئس ٹم کے باہر گند باجی ہے اور ایمپار کا سارا وائٹ بال یہ صحیح نرنہ ہیں یہ بہتری نرنہ یہ قابل تعریف نرنہ ہیں ایمپار کا اور یہ تیروا آور چل رہا ہے پانچ بھی بال کریں گے سامنے سنجو سینسن دو بالوں پہ چھے رن بنا کر رہے ہیں اور اچھی شوٹ کھلی تھی پہلی یہ بھی پل شوٹ ہے اور یہ گیپ میں ہے اور یہ لیجی وال نکل جائے گی سنجو سیمسن آج رکھنے بالے نہیں ہے جس انداز میں انہوں نے آج پاری کی شروعات کری ہے قابل تعریف ہم سب کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں آج سنجو سیمسن اچھا شوٹ کمال کا شوٹ اور آپ سبی سے میں انہورت کروں گا ایک بار چینل کو سسکرائب کر لیں جو بھی نئے ہیں میرے چینل پہ سسکرائب کیا نہیں ہے ایک بار سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لئے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور یہ ایک بار پھر سے کمال کی گیند باج پہلی بال پہ چھکا لگایا دوسری بال بیٹ ہوئے تیسری بال پہ چوکا لگایا چوتھی بال بیٹ ہوئے یہ دیکھئے بلے باج اور گیند باج بیچ جو لڑائی چل رہی تھی دونوں ہی نے اپنا پڑھلا پھاری رکھا ہے اگر ایک سیر ہے تو دوسرا ببر سیر ہے یہ کرکیٹ کی رن بھومی میں اور اس میں کھلنے والے ہر بلے باج جو کھلاڑی ہوتے اور آج ہمیں دکھایا بھی ہے چودھوہ اوور پہلی وال کرے گے عادل راست سامنے ہے جذبہ یہ لیجے بلکل کھڑے کھڑے اس شورٹ کو کھیلا ہے اور ہلنے کی ہماکت بھی نہیں کی ہے جیس وال نے اور چھے رن بٹو رہے گے پہلی ہی بال پہ اور اس اوور کی کمال کی سروات بھارتی ٹیم کے لیے اور بھارتی ٹیم مجبوطی سے مقابلے میں لگاتار آنگے بڑھ رہی ہے اچھے سروات کری ہے بھارتی ٹیم نے لگا تار چود بھار جاری ہے پہلی بال پہ چھکا ایک بار پھر سے شورٹ کو دیکھیں کتنے خوبصورتی سے لگایا ہے یہ بہت اوچی گئی تی بال مانو تارے میں جا کے ٹکرائے گی اور یہ دوسری بال کھیلے گئے یہ بھی شورٹ فیلڈر کافی دور تھے اگر پاس ہوتے تو یہ کیچ بھی ہو سکتا تھا یہ تھوڑا سا شوکم بھرا شورٹ کھیل رہے ہیں اور یہ مقابلہ بے حیدی دلچسپ نظر آ رہا ہے چود با اوبر چل رہا ہے دو ہی بال ہوئی ہیں جیس بال چوہتر پہ پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اور گاہ تارتا پر توڑ انداز میں بھلے بھارتی ہے ٹیم کی ہو یہ شورٹ بڑا ہے دوستو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ایک بار سسکرائب پہلے اور آپ کا میں دل سے ابھی نندن کرتا ہوں آوار کروں گا آپ سبھی لوگ ہم سے جھڑتے ہیں ہمیں بہت پر سنیتہ ہوتی ہے آپ سبھی کے جھڑنے کے اپرانت اور آپ ایسے ہی پیار بنائے رکھیں تاکہ یہ اچھی وال تھی فالو تھو میں کھیلا ہے گین باج کے اور کوئی بیرن ملے گا نہیں ایک وال پہ چھکا آیا دوسری وال ڈوٹ آئی تیسری پہ پھر چھکا آیا چوتھی وال ڈوٹ تو یہاں پہ لڑائی دونوں کو بیچ برابر ہے لیکن جیت ہو رہی ہے بلے باج کی کی آپ کو وکیٹ نکان ہو گے اور یہ بڑا پرار لوگوں کے اوپا سے اور یہ ہلے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کون پی دنس پوری طریقے سے ان کے پاس اچھی بلے باجی کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے آج بھارتی ٹیم کو دیکھ جس طریقے سے کھیل رہی ہے حاول تعریف جس طریقے سے پردرسن لگا تار جاری ہے بھارتی ٹیم کا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر پردرسن آپ کو کہیں دیکھنے کو ملے گا نہیں چودھ وے اوبر کی انتم بال کھیلیں گے یہ سس بھی جس والے سوبر سے آئے ہیں 18 رن اور یہ دیکھئے بلکل کلائیوں کے سارے بال کو اتنی آسانی سے کھیلا ہے دہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کیلئے بھاگیں اور بڑے آسانی سے دوسرا رن بھی پورا کریں گے بلے باجی لگاتار بہترین ہو رہی ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے جی ہاں کمال کی بلے باجی کر رہی ہے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں اس رنگ خلا میں پندروہ اوبر ڈیویڈ بلی اپنے سپیل کا کریں تیسرا اوبر سامنے سنجو سیمسن اور بھارتی ٹیم لگاتار وڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے پرچند طریقے سے ایک بار پھر سگن باجی کریں گے سنجو سیمسن نے اس وال کو کیا ہے فل ٹوز میں تبدیل اور بھیج دیا ہے سیما ریکہ کے باہر ایک اور چھکا سنجو سیمسن کا بلہ اس مقابلے میں چل رہا ہے بلیٹ ٹرین کی طرح دوڑ رہا ہے اور سیرو کی طرح دہار رہا ہے بلے باجی کچھ الگ لیبل کی بھارتی ہے ٹیم کی اس مقابلے میں اور میں آپ سبی سے انرود کروں گا دوستو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لئے بہت ہی مہت پور رہتا ہے آپ لوگ آتے ہیں پیار ورس آتے ہیں اور یہی پیار ہم لگاتار آپ سے چاہتے ہیں کہ لائک اور سسکرائب جرور کرتے رہیں ہم نے سیمسن اور دیکھ چترائی پہلی بال پہ چھکا لگایا دوسری بال پہ سنگل لے لیا ہے یہی تو ٹیمپرام مینٹ ہے یہی پوزیٹیو انٹینٹ ہے بھارتی ہے والے باجوں کا جسے سپل بناتی ہے اور اس مہا سنگرام میں اس مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ایک سو بان پہ رن بنا لیے ہیں چار وکیٹ کے نقصان پہ اگر رن ریٹ کی بات کی جائے تار رن بناتی ہوئی نظر آرہی ہے بھارتی ٹیم اور ڈیویڈ ویلی لیپ ٹام میڈیم گیند باج ہیں اچھی گیند باج ہی کر رہی ہے انہوں نے اگر کمپیر کیا جائے گا دوسری گیند باج سے لیکن جیس وال کو رکھنا ہوگا جب تک یہ بلے باج آئیے رسکی شوٹ وال پال بچے بھگ یہ سالی رہے کی وال فیلڈر تک پہنچ نہیں پائی اگر پہنچ جاتی تو یہ کیچ بھی ہو سکتا تھا اور یہ پندروہ اوور چل رہا ہے چوتھی بال کریں گے دیوڈ بلی تیار پوری طریقے سے سنجو سیمسن پہلی بال پہ چھکے کے ساتھ کیا تا آگا آج اور یہ چوتھی بال پہ بھی چھکے کے ساتھ اس اوور کو لگتا رنوں کے ساتھ جاری رکھیں گے سنجو سیمسن کمال کی بلے باجی ہیترین وکیٹ کیپر کے دورہ اور موقع ملا ہے آج سنجو کو اور موقع پہ چوکا نہیں چھکا لگا رہے ہیں پھر یہی تو خاص بات ہے سنجو سیمسن کی بلے باج اچھا ہے خاص کمال ہے لیکن موقع ملے نہیں ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم میں اتنے ٹیلنٹیڈ بلے باج سمجھ میں کسی کو آتا نہیں کسے کھلایا جائے کسے نہیں یہ اچھی بات ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لئے اگر آپ کے پاس بکلپ زیادہ رہتے ہیں یہاں سنجو سیمسن آٹھ بھی وال کھیلیں گے یہ اچھی وال تھی سنجو سنجو دیکھ کتنی ہیترین طریقے سے بلے باج کر رہے ہیں چھکا لگاتے ہیں اس کے بعد سنگل کے لئے جاتے ہیں چوکے مٹھاتے نہیں سنجو سیمسن ٹھیک ہاں دوستو ایک بار پھر آپ سبی سے انرود کروں گا جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ایک بار سسکرائب جرور کر لیں اور سسکرائب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لئے اور لگاتار ہم سے جڑنے کے لئے آپ سبی کا دل سے آبار سسکرائب جرور کریں اور یہ لیجے انتم بول کریں گے پندر وے اوبر کی بار ٹیم نے دو سو رن پورے کر لئے ہیں یہ چیز وال اپنے سو رن کے کپی قریب یہ کٹ شوٹ کرنے کا پریاز پوری طریقے سے چھوکے انتم بول پہ کمبیک جرور دیکھنے کو ملا ہے بولر کے دورہ او یہ لیجے سپن گیند باجی اور وہ بھی مہین علی آرہے ہیں پہلا اوبر کریں گے یہ تھوڑا سا آس آؤٹ آب کونٹیسٹ ہے بھارت ٹیم کے لیے کیونکہ انتم کے آور میں کسی نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ مہین علی گیند کرنے آئیں گے لیکن آئے ہیں دیکھنا ہوگا کس طریقے سے گیند باجی کریں گے مہین علی سامنے سیمسن ان کے ترکس میں اتنے تیر ہے نا اوہ یہ لیجے ایک اور نیا یہ بہت ہی بہت ہی شوٹ ہے پھر یہ سمجھ داری ہے اس بلے باجی جس طریقے سے یہ کھلتا ہے اور میں سوی سے انرود کروں گا ایک بار سسکرائب کلے جنہوں نے کیا نہیں ہے اور ایک بار پھر سے تیار ہے سنجو سیمسن پوری طریقے سے موقع بھی ہے دستور بھی ہے یہ شوٹ اچھا ہے ریور سوی پہ ایک بار پھر سے لگا تار دو بال پہ دو چوکے جھردی ہیں اس ہیترین بلے باج نے کیا بات کمال کی اور ہیترین بلے باج بار تیم کی لگا تار بار تیم اچھا پردر سن کرتی ہو اس مقابلے میں اور دوستو سبھی لوگ ایک بار پھر سے کہیں گے سبسکرائب کرتے جائیں سول با اوبر تیسری وال ایک بار پھر سے لیکن پچھلا شوٹ ہم جرور دیکھیں گے کمال طریقے سے کھیل رہے ہیں سنجو سیمسن اور آج موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور موقع پہ چوکہ لگانا جرور جانتے ہیں سنجو دس والوں پہ 32 رن دیکھئے اتنے اچھی رن ریٹ کے ساتھ بھلے باجی کر رہے ہیں سول بے اوبر کی تیسری بال کریں گے اور دیکھنا ہوگا کس طریقے سگند باجی کریں گے یہ رسکی شورٹ رن کے لیے جانا نہیں تھا صحیح سمجھتا ہوں ویکیٹ ساتھ میں بڑے شورٹ کیلئے جانے چاہیے بڑے شورٹ کیلئے جانے چاہیے کی بات کری تی اور بڑے شورٹ کیلئے گئے سیمسن اور لیج ایک اور چھٹکا جڑ دیا ہے پچاسی میٹر کا یہ بھلے بھاچ اپنے اب میں بے حدی خاص کمال کی بلے باجی کر رہا ہے بھارتی ٹیم مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں لگا تان نظر آتی ہوئی یہ بہترین بلے باجی ہے کمال کی بلے باجی ہے دوستو لائک سسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ایک بار کر دیجئے کیونکہ کمال کی بلے باجی آج کھلی جا رہی ہے بھارتی ٹیم کے دورہ سنجو سیمسن کے دورہ بھارتی ٹیم کے دورہ اور سنجو سیمسن ایک بار پھر سے کھلیں گے یہ بڑا پرہار نیچے فیلڈر ایک اچھ کا موقع لگاتار جاری ہے بھارتی ٹیم کے دورہ سنجو سیمسن کمال کر رہے ہیں اس مقابلے میں یہ شورٹ بہت بڑا تھا اور یہ بہت ہی جروری بھی تھا مہین علی ایک بار پھر تیار انتم بال کریں گے سول بے اوبر کی سول بے اوبر کی انتم بال کریں گے سامنے پائے دیدہ اس شورٹ کو کھیلا ہے میڈ اوپ کی فیلڈر کی دس پہ اور اچھی فیلڈنگ وہاں پہ اور انتم بال پہ کوئی بھی رن ملے گا نہیں تو سولہ اوبر ہو گئے ہیں بھارتی ٹیم 220 رن بنا لیے ہیں چار وکیٹ کے نقصان پہ بچے ہوئے چار اوبروں میں دیکھنا ہوگا بھارتی ٹیم کس طریقے سے بلے باجی کرے گی کیا دھوا دھار بلے باجی ہمیں دیکھنے کو ملے گی لیکن ایک بار پھر آپ سوی سنرود کریں گے سسکرائب جنہوں نے کیا نہیں ہے چینل کو سسکرائب کر لیں اسی طریقے کے مقابلے دیکھنے کے سپیڈ ہے اس گیندباج کے پاس ڈنڈا اکھاڑ نہ بھی جانتا ہے اور چھکے کھانا بھی جانتا ہے اور یہ شورٹ فلک کیا ہے موقع بنے گا اور یہ لیجے موقع بنے گا نہیں موقع بن گیا ہے آئے اور چھائے مارک وڈ اپنی تیز طرح گیندباج میں چلتا کیا ہے سنجو سیمسن کو اور بھارتی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگ گیا اس مقابلے میں یہ بڑا جھٹکا سنجو سیمسن کو فویلیا چاہیں گے اور بھارتی ٹیم اور دیکھئے کافی قریب تھے سنجو سیمسن اپنے پچاس رن سے لیکن یہ بلے بچ اپنے پرسنل مائل اسٹون کے لیے نہیں کھلتا ہے یہ بھارتی ٹیم کے لیے کھلتا ہے لگاتار پریاز کر رہے تھے بڑے شوٹ کے لیے اور جھیان کرنے بھی چاہیے انتم کے اوبر ہیں اور سنجو سنسن کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا سبی سے گجارس کریں گے کہ سسکرائب کا بٹن جرور دبائیں مارک وڈ تیار ہیں گین باشی کریں گے پہلا بکٹ لیا ہے انہوں نے اس پاری میں دیسری وال کریں گے اچھی وال یہ اور کل لیند کوئی بھی موقع نہیں ہے بھرتی ہے بھلے جی اس اس بھی جیزوال کے پانس کی اس وال پہ بڑا شوٹ کھیل پائے اور جیزوال کافی قریب ہے سو رن سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا پرسنل مالش چھوڑ کے بھرتی ٹیم کے لئے کھیلنا چاہیے ایک بار پھر سے کمال کی فیلڈ کوئی بھی موقع دے نہیں رہی سالی رہے کی میڈ آف پہ فیلڈ نہیں تا نہیں تو کیچ ہوتا یہ تحریف کریے اس گین باج کی مارک وڈ کی کمال کی گین باج لگاتار یورک لیند کوئی بھی موقع نہیں دیا ہے بھارتی بھلے باج کو بڑے شوٹ کھنے کا یہ انتم بول ہے اور انتم بول کھلیں گے اکشر پٹیل جو نئے نئے آئے ہیں دیکھنا ہوگا کس طریقے سے بھلے باجی کریں گے اکشر پٹیل اور آتے ہی بڑا پرہار پن کیا ہے اور چلی جائے گی بانڈی لائن کے باہر یہ لیجیے اکشر پٹیل کے بلے سے قرار پرہار چھے رن کے لیے چیاں دوستو جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ایک بار سسکرائب کر لیجیے آپ سبی سے گجارس کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ مقابلے ہم نرنت تر تاسے اس چینل پہ دکھاتے اور آپ سبی کا دل سے ابھی نندن ہیں اور اٹھار با اوور مہین علی کو ایک بار پھر سے دینا آئیے کون سی کپتانی ہے مجھے سمجھ سے پرے ہے یہ بڑا پرار پہلی بال پہ جیزبال کے بلے سے چھے رن بٹو رہیں گے یہ لیجیے چھے رن بٹو رہیں گے یہ سسکرائب جیزبال اب بہت جہدہ قریب ہیں اپنے سو رن سے موقع بھی ہے چیہاں تیار ہیں یہ سسکرائب جیزبال دوسری وال پہ بڑا شاڈ وال بہت جادہ اونچے اٹھ گئی ہے نیچے ہے فیلڈر اور لے لیجیے کلیر کریں گے بانڈری کو رچ دیا ہے تہاس یہ سسکرائب جیزبال نے اور یہ لیجیے کمال کی ستک لگائی ہے اس مقابلے مقابلے